برائی کرم اگر کوئی مجبورتی لاحق نہیں ہے تو وہ بھی پنڈال میں تشریف رکھیں آگے آجائے ماشاء اللہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ احباب باہر گھوم رہے ہیں یہ بڑے انمول لمحات ہیں بڑے مقدس لمحات ہیں یہ زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے تمام طرح احباب باہر گھومنا چھوڑیں پنڈال میں تشریف لائیں ان بزرگ شخصیات کے چہروں کی زیارت کریں اور ثباب دارین سے ملہ مال ہوں اور جتنے بھی علماء اکرام مصافحہ فرما رہے ہیں ان سے بھی میری ادارے سے آپ تشریف رکھیں نہائیت دل لگی دل جمعی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل بعد میں آپ کو مصافحہ کے لیے محانگی کے لیے برپور وقت دیا جائے گا اب بغیر کسی تاخیر کے دارلوم نائیمیہ کے روح روان محب اکرامیہ وقار حیرت مولانا مدسر حسین قادری صاحب قبلہ جوانٹ سیکٹری جماعت اہل سنت صبح جمع ادارے کے تمام تر معاملات بھی اس میں درج ہیں وہ بھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملائدہ فرمائیں گے اور رمضان صریف کا پوسٹر بھی ٹائم ٹیبل بھی اس میں دے دیا گیا ہے آپ کے آسانی کے لیے رمضان صریف میں وہ بھی آپ کے کام آئے گا اب حیرت مولانا مدسر حسین قادری صاحب بغیر کسی تاخیر کے خطبہ استقبالیہ کے ساتھ مائک پر میں ماذا چاہتا ہوں خطیب دموہ کشمیر حضرت مولانا عبدالرسید رضا نائیمی صاحب یہاں پہ تصیف فرماؤں میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا مدسر قادری صاحب قبلہ مائک ممبر نور پر جلوہ بار علماء اکرام مشایخ ازام سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ کے بیچ اور ہمارے مشایخ ازام علماء اکرام کے بیچ زیادہ دیر نہیں رہوں گا حامدوں ومسلیوں ومسلماء یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکسان دے مجھے حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے نعمت دارین یعنی نور ایمہ دے مجھے کام میرا زندگی بر خدمت قرآن ہو کام میرا زندگی بر خدمت قرآن ہو فہم قرآن دے الہی نور ایرفان دے مجھے مہترم حضرات اس وقت ہم اور آپ دارلوم نئیمیاں عمر کالونی کنویاں جس کو عام لوگ بھیچ بھی کہتے ہیں یہ لفظ بھی آپ یاد رکھیں کنویاں بھیچ پنچ کے سالانہ جلسہ دستاربندی میں حاضر ہیں جسے عظمت قرآن کانفرنس کے عنوان سے معانون کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اس عظیم و شان کانفرنس میں شرکت کر کے اپنے مقدر کو تابنا کرنے کی توفیق و حمد بخشی سامین محترم قرآن کریم بلا شبہ ایک انقلابی کتاب ہے جسے پوری نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بے مثال کلام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائی ہے اس کی تلاوت اس کی سماعت اس کی زیارت اس میں غور و فکر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس کے حلال میں عامل کرنا اس کے حرام سے اجتناب کرنا اس کی تعلیمات سے زندگیوں کو روشن کرنا اور اس کے رہنمہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہر اعتبار سے انسانوں کے لیے اس میں خیر و برکت اور کامیابی و کامرانی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو لوگ کفرشید کی تاریخیوں اور خدا فرموشی کی زندگی گزار رہے تھے وہ قرآن کریم کے انقلاب کی بدولت نہ صرف رشت و ہدایت سے فیضیاب ہوئے بلکہ ان کی زندگی متلاشیان حق کے لیے مشعل را ثابت ہوئی اس کتاب کی دامن سے وابستگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت و عظمت کی اور عزت و عظمت عطا کی اور آخرت میں سرخروی کا وعدہ فرمایا اور انہیں دنیا کی قیادت و سیادت سے سرفراز فرمایا دنیا میں جنہیں زلیل و خوار سمجھا جا رہا تھا اس مقدس کتاب کی انقلاب انگیز تاثیر نے ان کی شان کو دوبالہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے ان کے ذکر خیر کو جاری کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ میں انقلابی اثرات اسی کلام نے پیدا کیے اور انہیں رہتی دنیا کے لیے نبی آخر الزمان احمد مجتبا محمد رسول اللہ قرآن مجید نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا اور اس مقدس کتاب کی یہ مقدس تاثیر آج بھی باقی اور صبح قیامت تک باقی رہے گی البتہ اس کے حصول سمرات و برکات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شرائط اور تقاضے پوری کیے جائے ورنہ اللہ کے حبیب علیہ السلاة والتسلیم نے واضح الفاظ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے تو دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے قرآن کریم کے انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضہ اسے مخارج و صفات لازمہ کی ریایت کے ساتھ پڑھنا اور اسے محفوظ کرنا ہے جس کی تحصیل و تکمیل کے لیے دارالنم نعیمیہ خطہ پیر پنجال میں یکتائی روزگار ہے اس کی یکتائی کی مختصر آبیتی کچھ اس طرح سے ہے کہ دسمبر دوزار ساتھ میں نعیمی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور دو سال کی مدت میں مسجد کا ڈھانچہ بمشکل تیار ہو سکا ابھی اس کا لنٹر بھی تشنہ تکمیل تھا کہ یہاں مادر علمی جامعہ نعیمیہ مرد آباد یوپی سے استاذ العلماء حضرت علماء مفتی ممتاز من صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علی اور جامعہ مقلات و منقلات حضرت علماء محمد حاشم صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علی تشریف لائے میں مسجد شریف کے لنٹر کے لیے اسباب و ذرائب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا اور ان سے دعا کی درخواست کی ان دونوں بزرگوں نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس جگہ ایک عظیم قلعہ ہو اس دعا کی قبولیت کی صورت میں الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ توفیق و حمد مرحمت اس دعا کی قبولیت کی صورت میں اللہ تعالی نے یہ توفیق و حمد مرحمت فرمائی کہ آج سے دو سال قبل درلم نعیمیہ کی بنیاد رکھی گئی جس کے لیے مسجد شریف سے متصل کمرہ اور دکانوں کی معمولی تبدیلی کے ساتھ طلبہ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا وہ عظم رکھتا ہوں جو حادثوں میں پلتا ہے وہ عظم رکھتا ہوں جو حادثوں میں پلتا ہے ہوائے تند میں میرا چراغ جلتا ہے کرمشتاک بن کر اس محدود و قلیل جگہ میں طالبان علوم نبیہ کو ترتیل و تجوید کی ریائت کے ساتھ کتاب مقدس کی تحفیظ کے کٹھن مراحل سے نبرت آزمائی کے لیے میدان میں اتار دیا چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زہے وہ پھول جو گلچل بنائے سہرا کو میں بطور تحدی سے نعمت ارز کرتا چلوں کہ دارنم نعیمینہ نے اس کلیل مدت میں تعلیم قرآن کے خصوص میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور اس وقت تحفیظ قرآن کے باب میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ اس باب میں جماعت اہل سنت صبح جمعوں کی جانب سے فرض کفائقی ادائلگی کی حیثیت پوری جماعت کے مخلص اور وفا شعار حضرات کی مخلصانہ دعاوں کا حق بھی حاصل کیا ہے دارنم نعیمینہ ابھی تک قوم کو درنیو حفاظ کے انمول اور لازوال دولت دے چکا ہے جنہوں نے ایک ہی نشیست میں پورا قرآن پاک سنانے کا شرف حاصل کیا الحمدللہ امسال بھی ایک ہی نشیست میں قرآن کریم سنانے کی سعادت کرنے والے چھے حفاظ کرام دس حفاظ کرام کی دستار ہو رہی ہے جس میں چھے نے الحمدللہ ایک نشیست میں سولن گھنٹے میں سنایا ہے دس حفاظ کرام درجہ حفظ فراغت حاصل کر رہے ہیں جن کے سروں پر تھوڑی دیر بعد دستارِ تکمیلِ حفظ کا نورانی تاج سجایا جائے گا جنہیں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے اس سے پیش تک خطہ پیر پنجال کی کے پہاڑی سلسلوں میں درجنوں مقامات پر شبینہِ قرآن کی محفلیوں میں یہاں کے طلبہ مکمل قرآن پاک سنا کر قوم سے دادو تحسین حاصل کر چکے ہیں اور گزشتہ سال رمضان المبارک میں لداخ اور جمع کشمیر کے کی دو درجن سے زائد مساجد میں دارلن نائمیہ کے طلبہ قرآن مجید سنا چکے ہیں الحمدللہ تاہم اس بات کے اعتراف و اظہار میں قطعان کوئی شک محسوس نہیں کرتا کہ ہماری اس کامیابی کا راز استاذ الحفاظ ممتاز الحفاظ حضرت مولانا حافظ محمد اشرف نقشبندی صاحب ہیں جن کو پروردگار عالم نے گونہ گو خوبیوں سے نوازہ ہے وہ ایک بہترین استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کے پیکر زہد و تقوی کے مجسمہ اور حسن کارکردگی میں اپنی مثال آپ ہیں ان کی بافیز درسگاہ جو بایک وقت طلبہ کے لیے تعلیم و تربیت اور تدریب و تحسین کی اماجگاہ ہے صوبہ بھر کے موتبر علماء و مشاہد کا اعتماع محاصل کر چکی ہے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی بلا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قدم قدم پر اپنی رحمتیں ان کے شامل حال رکھے اور بہتر جزا سے نوازے آمین اس وقت ہم اور آپ دارالنم نائمیہ کے سالہ سالانہ جلسہ دستاربندی میں حاضر ہیں جو اس جو ہر سال ماہ شابان المعظم میں فارغین طلبہ کے لیے اعزاز میں منعقد کیا جاتا ہے اور عوام اعلی سنت کے کو اساتین و مشاہد کرام علماء زبیل احترام کی زیارت کا موقع فرام کیا جاتا ہے آج کے اس نشاط افرین دن کے اجالے میں ہمارے اس اسٹیک پر علماء مشاہد کا ایک جمع غفیر موجود ہے جن میں یہ نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں پیلے طریقت رہبر راہ شریعت نبیلہ سیدنا حضور صدر اللہ فاضل حضرت اللہ مولانا الشاہ محمد انعام الدین صاحب قبلہ نائمی دامت برقاتهم العالیہ سجادہ نشین خان کا عالیہ نائمیہ مراد آباد یوپی ممتاز الفقہ استاذ العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی محمد سلیمان نائمی صاحب قبلہ دامت برقاتهم القدسیہ استاذ و مفتی مرکزی درس کا جامع نائمیہ مراد آباد ممارق قوم ملت قائد اہل سنت خلیفہ حضورت تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی سید بشارت حسین رزوی برقاتی صاحب قبلہ دامت برقاتهم العالیہ سربراعی علیہ دارنم رزویہ سلطانیہ سرنکوٹ وصدر جماعت اہل سنت صوبہ جمعو فخر القرہ استاذ الاساتذہ یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری علی حسن صاحب اشرفی مداز اللہ العالی سربراعی علیہ مدرسہ شان محمدی لِل بنات شہباد زلہ رامپور یوپی جن کی محنتوں اور پیار محبت کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ زیارت فرمارے ہیں نبی رائے حضور صدر اللہ فاضل پیر طریقت حضرت اللہ مولانا سید شبیہ الدین صاحب قبلہ نعیمی زیدہ مجدہ نائب سجادہ نشین خانقہ علیہ نعیمی اندرون جامعہ نعیمی دیوان بھدار زلہ مرادہ بار خطیب اہل سنت مفقیر اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی محمد فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم ملالیہ شاہی امام زلہ پنچ ونائب صدر جماعت اہل سنت صوبہ جمع فقیہ اصل فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اسلام رضا مصباحی صاحب جن کے اس وقت دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہیں جرنل سیکریٹری جماعت اہل سنت مسلح امت مبلغ اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی صاحب قبلہ مدہ زلہ حلالی اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹری راجولی محیب گرامی وقار پیکر خلوس و محبت حضرت مولانا حافظ مختار احمد صاحب اشرفی قبلہ محتمی مدرسہ شاہن محمدی للبنات شہباد زلہ رامپور محسین اعلی سنت حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب یوپی استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ مجید احمد مدنی صاحب صدر جماعت اہل سنت زلہ پنچ پیکر خلوس و محبت استاذ الاساتذہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد صحف اللہ خان صاحب صابری دامت برکاتهم العالیہ سربراہ دارلوم جلانیا حسینیا اسلام آباد حضرت علامہ مولانا عبد المجید قادری صاحب تشریف لانے والے نائر صدر جماعت اہل سنت زلہ پنچ و جملہ کارکران جماعت اہل سنت جو ہر وقت فلاہی کاموں میں بیدار مغز رہتے ہیں جو اسٹیج پر جلوہ پروز ہیں میں تمام علماء کرام و مشایخ زویل احترام کا آج کی اس تاریخ ساز کا انفرانس میں استقبال کرتا ہوں ساتھ ہی ہمارے قرب و جوار کے علماء علیہ السنت اور عوام علیہ السنت کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں جن کی تشریف آوری سے جلسہ کی رونک دوبالا ہوئی ہے آج میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دار علم نائمیہ کا یہ جلاز جماعت اہل سنت صوبہ جمع کے زیر احتمام مناقض ہو رہا ہے جماعت اہل سنت صوبہ جمع اس قطعہ کے علماء کرام کیونکہ اس فعال متحرک تحریک کا عنوان ہے جو یہاں کے مذہبی امور سواجی مسائل سیاسی معاملات اور علمی اور عدوی میدانوں میں عوام اہل سنت کی رہبری اور رہنمائی کر رہی ہے قائد اہل سنت حضرت علمہ مفتی شاہ سید بشارت سین رزوی برکاتی دامت برکات ہم العالیہ کی صدارت و سیادت میں رونما ہونے والی اس تحریک نے عوام خواست ہر تو تبقو میں تبقو میں اپنی نمائیہ کرکردگیوں کی بدولت بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے اور مستقبل میں اس کا منصوبہ بہت وسیع ہے جس کی مستقبل میں اس کا منصوبہ بہت وسیع ہے جس کی تکمیل کے لیے آپ حضرات کی پرخلوص دعاوں اور پرخلوص مشہوروں کی ضرورت ہے مائک قائدین کے سپورٹ کرنے سے پہلے پہلے اسٹیک پر رونک افروز مہمان گرامی کے حضور معدبانہ گزارش ہے کہ ہماری محبتوں کی اس انجمون میں جلوہ افروزی کی خاطر آپ حضرات کو سفر کی مشکلات اور صوبتوں سے دوچار ہونا پڑا اور ممکن ہے کسی مقام پر یا ہماری ذات سے سہون یا قصدن کوئی تکلیف پہنچی ہو جس کے لیے ہم دست بدستہ معذرت خواہے آپ حضرات رضا الہی کے لیے معاف فرما دیں یوں ہی جلسہ گاہ میں تشریف فرما عوام میں اگر کسی تنگی تکلیف کا احساس کریں تو اسے ہماری مجبوریوں کا نام دے کر اپنی محبتوں کا ثبوت فرام کریں اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں شعور فکر اگر جزو زندگی ہو جائے شعور فکر اگر جزو زندگی ہو جائے جہاں جہاں نظر جائے روشنی ہو جائے خون دل دے کر نکھاریں گے روخِ برگِ گلاب خون دل دے کر نکھاریں گے روخِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے وما علیہ للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حافظ بشیر صاحب سبحان اللہ حضرات محبِ گرامی وقار عرد مولانا مدسر حسین قادری صاحب کی بلا زیدہ شہر